آپ سننے جا رہے ہیں نسیم پول کی فسکس اے محبت سبحان اللہ شکر ہے رب کا کہ دادی ہے ہماری زہرہ سرور کون مکان کی ہے دلاری زہرہ اپنے بچوں کو کیا تم نے نچھاور دی پر اپنے بچوں کو کیا تم نے نچھاور دی پر کیسے بھولے کوئی قربانی تمہاری زہرہ کچھ درد کے مارے دریا کے کنارے محبت سے ایک بار سبھی لوگ کہتے ہیں یا حسین ہر سننے عاشق ہے حسین محبت سے کہے کچھ درد کے مارے دریا کے کنارے کچھ درد کے مارے دریا کے کنارے زہرہ کے دلارے دریا کے کنارے زہرہ کے دلارے زہرہ کے کنارے کربلا ہے اور قرآن کے پاروں کی طرح اہل بیت کی لاشیں بکری پڑی ہیں ادھر علی اصغر کی لاش ہے ادھر علی اکبر کی لاش ہے ادھر حضرت عباس کے بازو کٹے پڑے ہیں ادھر امام حسین کا سر ادھر امام حسین کا جسم ہے درد کے مارے دریا کے کنارے زہرہ کے دلارے دریا کے کنارے آ جاؤ فرشتوں سب کر لو تلاوات 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 خوراں کے ہیں پارے دریا کے کنارے ہیں درد کے مارے دریا کے کنارے ہیں درد کے مارے دریا کے کنارے زہرہ کے دلارے دریا کے کنارے ہیں درد کے مارے دریا کے کنارے زہرہ کے دلارے دریا کے کنارے آکاش ہے سہمہ دھرتی بھی ہے لرزا آکاش ہے سہمہ دھرتی بھی ہے لرزا آکاش ہے سہمہ دھرتی بھی ہے لرزا آہ سونے ہیں نظارے دریا کے کنارے سونے ہیں نظارے دریا کے کنارے درد کربلا نے ایک ایسی بچی دیکھتی ہے کہ جس کے ماں باپ کا سایہ اٹھا اور اس کی زندگی بھی اللہ اکبر ایک معصوم بچی آپ سننے جا رہے ہیں نسیلی ورل کی فسکس خود کو مسلمان کہتا ہے ایک ہندو شاعر کہتا ہے مجھے اس شاعر کے شیر پر بڑا فقر ہوتا ہے سہمہ دھرتی بھی ایک ہندو شاعر کہتا ہے کہ جسے عشق نبی حاصل نہیں ہے جسے عشق نبی حاصل نہیں ہے میری نظروں میں وہ دل دل نہیں ہے اور خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں اب مسلمانوں کو دیکھئے اس دور کے جنہوں نے اپنے نبی کے نواسے پر سہی ایک عیسائی پادری ملتا ہے کہتا ہے کس کے سر کو لے کر جا رہے ہو تو یزیدیوں نے کہا کہ یہ حسین ہے باغی ہے ماذا اللہ باغی ہے یہ تو عیسائی نے کہا باغی کا کہ والد کا کیا نام ہے کہا حسین ابن علی علی کے بیٹے ہیں کہا علی تو رسول اللہ کے داماد ہیں نا عیسائی کہتا ہے علی تو داماد رسول ہوئے نا یعنی یہ سر جس کا ہے وہ نبی کا نواسہ ہوا نا تو اس مسلمان سے وہ عیسائی کہتا ہے کہ تم مسلمان ہو اس مسلمان سے وہ عیسائی پوچھتا ہے جو سر پہ جو اپنی تلوار کی انی پر امام حسین کو سر لیے ہوئے تھا وہ عیسائی کہتا ہے تم مسلمان ہو وہ کہتا ہے ہاں میں مسلمان ہوں کہا کیسے مسلمان ہو میں عیسائی ہوں عیسائی حضرت عیسائی علیہ السلام و تسلیم کے گھولے کی اگر ٹاپ بھی کہیں پر پڑ جاتی ہے ہم وہاں پر سجدہ کرتے ہیں عیسائی علیہ السلام کے گھولے کی ٹاپ بھی اگر زمین پر پڑ جائے ہم وہاں پر سجدہ کرتے ہیں تم کیسے مسلمان ہو کہ تم نے اپنے نبی کے نواسے کی گردن کو کاٹ دیا کیسے مسلمان ہو تم تو یہ سوجنے کا مقام ایک ہندو شاعر کیا کہتا ہے کہتا ہے جسے عشق نبی حاصل نہیں ہے میری نظروں میں وہ دل دل نہیں ہے اور خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں خدا کا شکر ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے ہم ہندووں میں کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے کوئی شبیر کا قاتل نہیں ہے ہم سننی بڑے قسمت والے ہیں نصیبے والے ہیں کہ ہمیں امام حسین کی محبت اور ان کی اولادوں کا دامن ملا ہوا ہے میں شیر پیش کرتا ہوں سمائے دیکھیں ہندد کے مارے تریہ کے کنارے زہرا کے دلہرے تریہ کے کنارے حضرت سکینہ حضرت سکینہ کو کون کون جانتا ہے ذرا ہاتھ اٹھا لیں ماشاءاللہ کون ہے حضرت سکینہ بتائیے کون ہے حضرت سکینہ بتائیے نا ماشاءاللہ امام حسین سب سے چھوٹی بیٹی کا نام ہے حضرت سکینہ کربلا میں آپ موجود تھی اور ایک واقعہ میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب حضرت امام حسین آخری سفر کے لئے جا رہے تھے تو گھولے کے قدم کو پکڑ کر کے ذلجنہ کے آپ رو رہی تھی اور آپ کو واپس امام حسین آئے آپ کی پیشانی کو بوسا دیا اور پھر رن میں گئے میں شیر پیش کرتا ہوں سماتھ فرمایا دیکھیں ہیں درد کے مہرے دریاء کے کینارے زہرا کے دلہرے دریاء کے کینارے بولی یہ سکینہ بابا مجھے چھوڑا بولی تین دن کی پیاسی تھی حضرت سکینہ آپ کے چچا عباس پانی لینے کے لیے گئے سوچا عباس پانی لے کر کے آئیں گے لیکن حضرت عباس کی لاش آئی حضرت عباس زندہ نہ رہے لیکن حضرت عباس کا جلال یہ تھا کہ آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح آئے عباس جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح اور جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح کیا بات ہے کیا بات ہے نعرِ تقبیر نعرِ رسالت فیضانِ شہداءِ کربلا فیضانِ امامِ علی مقام خاندانِ مصطفی اہلِ بیتِ مصطفی یا علی یا علی آئے ابباز جو میدان میں حیدر کی طرح ایک اکیلے نظر آنے لگے لشکر کی طرح جنگ کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی ورنہ کربلا ہاتھ میں ہوتا در خیبر کی طرح شیر سماعت فرمائے دیکھیں ہیں درد کے مارے دریا کے کنارے بولی یہ سکینہ بابا مجھے چھوڑا بولی یہ سکینہ بابا مجھے چھوڑا اب کس کے سہارے دریا کے کنارے اب کس کے سہارے دریا کے کنارے مجھے یہ میں سمجھئے گا کہ میں شیعہ ہوں بھائی میں شیعہ نہیں ہوں یہ بات میں واضح طور پر کہنا چاہوں گا خودہ علیم بھائی ہندوستان کی وہ عظیم خانکہ ہے جہاں ہندوستان کے پہلے مبلغ اسلام جن کا نام نامی اسم گرامی صاحب مقام سمجیت واسل مقام محبوبیت طب تابعی الاسر حضرت سرکار سید بدی الدین قطب المدار کا آستانہ ہے اور وہ آستانہ کیسا ہے آپ لوگ اپنے دادا سے پردادا سے دادیوں سے پوچھئے گا تو دادا دادی اکثر کہا کرتے تھے کہ یہ مدار کا مہینہ ہے جمادی الاول کے مہینے کو پورے ہندوستان پاکستان اور افغانستان میں مدار کا مہینہ کہا جاتا تھا اور اس چاند کو مدار کا چاند کہا جاتا تھا پرانے زمانے میں اور گھر گھر پر ملید مدار کے نام کے پکاے جاتے تھے پرانی رسمیں تھیں لوگ گھولتے چلے گئے بہت ساری پرانی رسمیں آج کے اہل سنت بھول گئے مسلمان بھول گئے لیکن حقیقت یہ ہے بحر زخار وغیرہ پرانی قلمی کتابیں ہوں یا لکھی ہوئی چھپی ہوئی کتابیں ہوں مختوب ہوں تمام اکثر کتابوں میں یہ بات واضح ہے کہ دو سو بیاسی ہجری میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے بھی تقریباً تین سو سال پہلے ایک ولی ہندوستان آیا تھا جس کے بارے میں عراق میں ایک کتاب جو سرکار غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے ایک سو سال پہلے ایک کتاب لکھی گئی تھی جس کا نام ہے سیرت السحابت والتابعین بغداد شریف سے اس کتاب کو چھاپا گیا تھا اس کتاب کے مصنف تھے حضرت ابو عبداللہ محمد الکلبی الاباسی البغدادی بغداد شریف کے رہنے والے تھے انہوں نے اس کتاب میں تحریر فرمایا تھا وَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مَحْمُودُ الدِّينَ اَنَّا بَدِعَدْدِّينَ کتب المدار منت تابعین لکھتے ہیں بغداد شریف کی لکھی اس کتاب میں میرے پاس بھی اس کا سکین پیج موجود ہے فیس بوک برپی میں نے ڈالا ہوا ہے اور میرے موبائل میں بھی ہر وقت اس کا سکین پیج رہتا ہے لکھا انہوں نے کہ حضرت جعفر ابن محمود الدین فرماتے ہیں کہ حضرت سید بدی الدین کتب المدار تابعین میں سے ہیں تابعین میں سے تابعین ہیں آپ اور رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھرانے سے کتنا قریب ہے شجرہ سمات فرمالیں جو میرتل اسرار میں اور بدیول اجائب میں اور پرانی پرانی کتابوں میں جو شجرہ مدار پاک کا لکھا ہوا ہے وہ شجرہ کتنا آسان ہے حضرت سید بدی الدین کتب المدار آپ کے والد کا نام حضرت علی حلبی آپ کے والد کا نام حضرت بہاود دین آپ کے والد کا نام حضرت زہیر الدین آپ کے والد کا نام حضرت سید اسماعیل آپ کے والد کا نام حضرت سید احمد آپ کے والد کا نام حضرت سید اسماعیل اول آپ کے والد کا نام حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے والد کا نام حضرت امام باقر علیہ السلام آپ کے والد کا نام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور آپ کے والد کا نام امام حسین شہید کربلا علیہ السلام صرف دس واسطوں کے بعد جس کے خون کا رشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے اب یہ کون ہے حضرت امام سیوتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب تاج میں تحریر فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں مسلک شعفعی مسلک حنفی مسلک حنبلی یہ جو چار مسالک ہیں چار مسلک میں سب سے زیادہ اہل سنت میں اگر کوئی مسلک مشہور ہے وہ مسلک مسلک امام آزم ابو حنیفہ کا مسلک ہے ہم سب حنفی ہیں غریب نواز بھی حنفی مدار پاک بھی حنفی مقدوم اشرف بھی حنفی وارث پاک بھی حنفی ساویر پاک بھی حنفی پورا ہندوستان میں اکثریت اہناف کی ہے ہم بھی حنفی ہیں آپ بھی حنفی ہیں تو لکھا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حنفیت اس بنیاد پر پھیلی ہے کہ حضرت بدی الدین زندہ شاہ مدار نے آپ کی عمر ہوئی ہے پانچ سو چھپن سال پانچ سو چھپن سال تک پوری دنیا میں چل پھر کر لوگوں کو اسلام دیا ساتھ میں حنفیت کی دولت عطا فرمو حنفیت کی دولت تو حنفی سنی ہوتا ہے حنفی سنی ہوتا ہے ہم سب حنفی ہیں اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں سنی ہیں اور ہم دعا بھی کرتے ہیں خدا کرے زندہ رہے سنی بن کر زندہ رہے جب مریں تو سنیت کا عالم ہمارے سروں پر بلند ہو اور اسی سنیت کے عالم کے سائے میں ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ جائیں اور جنت پہ جائیں بہت بہت شکریہ ازاک اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ بہت 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 بہ